اسلام علیکم یہ ہے مارا لیکچر نمبر 2 میں ہوں عامر ندیم اور آپ کے پاس میں یہ لیکچر لے کر آیا ہوں ممتاز بکش اکیڈمی کی طرف سے جیسا کہ میں نے لارس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم ایش ٹی ایم ایل کا پورا کورس کرنے جا رہے ہیں اردو میں یا ہندی میں تو اس کورس میں ہم نے بتایا تھا لارس لیکچر میں کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی اس کورس کو کیوں کرنا چاہیے اس کے کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ ویب ڈویلپر بننا چاہتے ہیں ویسے بھی اپنے اپنی سی وی میں کمپیوٹر سائنس ریلیٹر کو اس کے لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے بھوتی اہم ثابت ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو سے ہم بقیدہ اس کورس کا آگاز شروع آگاز کر رہے ہیں اور اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ ہم ایش ٹی ایم ایل کیا ہے پہلے تو ہم نے یہ بتایا کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے تو اب ہم بتاتے ہیں ایش ٹی ایم ایل کیا ہے اس کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ مارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھ سکیں اور کومنٹس میں اپنے رائے بھی ضرور دیجئے گا کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال اگر آپ پوچھنے چاہیں تو وہ بھی ضرور پوچھ رہے ہیں اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا جی تو سب سے پہلے what is html اب ہم نے یہ جانا کہ html کا کوس ہے ہم html کا کوس کرنے جا رہے ہیں تو اب سب سے پہلے سوال لیتا ہے کہ html ہے کیا اس کی فول فارم ہے hypertext markup language hypertext markup language یعنی کہ اصل میں یہ تین ورڈ ہے ht for hypertext m for markup alpha language hypertext markup and language اب ہم ان تینوں چیزوں کو hypertext کو markup کو language کو جانیں گے کہ ان تینوں کا کیا مطلب ہے hypertext کیا ہوتا ہے markup کیا ہوتا ہے language کیا ہوتی ہے html hypertext سب سے پہلے hypertext کیا ہوتا ہے links that connect web pages links that connect web pages آپ نے دیکھا ہوگا facebook پر آپ ایک جگہ comment کرتے ہیں تو آپ کسی post میں چلے جاتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کسی دوسری بندے کے profile میں چلے جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے دراز پر دیکھا ہے تو آپ مقلب pages اگر آپ گوگل میں سرچ کریں اگر آپ گوگل میں سرچ کریں تو آپ آپ کے سامنے بہت سارے result کھلتے ہیں آپ کسی result پر click کرتے ہیں تو وہ آپ دوسرے پیج میں چلے جاتے ہیں اس طرح ویب سائٹس کام کرتی ہیں ویب پیجز کام کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ html جو ہے یہ ویب سائٹیں بنانے میں استعمال ہوتی ہے زیادہ تر 95% جو ویب سائٹس ہیں 95% پلاس ویب سائٹس جو ہیں وہ ساری html کا ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے تو ساب سے ویب سائٹوں میں آپ کو پتا ایک ویب سائٹ سے دوسری جگہ جاتے ہیں سرچ کرتے کرتے اوپر ہم لینک ڈالتے ہیں تو جو حیپر ٹیکسٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حیپر کا مطلب آپ کو پتا اور کچھ بلو ہم نے باکس بنائے ہوئے ہیں ٹیکسٹ کے اندر لائنوں کے اندر تو ان کا مقصد کیا ہے آپ کو دکھانا کہ اس طرح کے بٹن ہوتے ہیں جہاں لینکس ہوتے ہیں بعض دفعہ ویب سائٹ پر تو وہ جو ہمیں دوسری جگہوں پر لے جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہائپر ٹیکسٹ html کا دوسرے پیج میں جاتے ہیں تو یہ سارا آپ کو ایک سنیریو دکھا گیا کہ ہائپر ٹیکسٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوورال ویسے بھی نارمل ٹیکسٹ بھی ہے لیکن جو ہائی لائٹ ہوا ہائپر ٹیکسٹ ہائپر ٹیکسٹ مارک لینگویج ہائپر ٹیکسٹ کا مطلب ممید آپ کو کلیر ہو گیا ہائپر ٹیکسٹ اس کو کیوں بولتے ہیں اب دیکھتے مارک کیا چیز ہے سب سے پہلے ایک اور ایک نارمل ٹیکسٹ ایک طرف لکھا ہے اور ایک ٹیکسٹ دوسری طرف لکھا ہے ایک ٹیکسٹ پر کلک کیا تو ایک چیز اوپن ہوگی اس طرح ایک ٹیکسٹ پر نارمل ٹیکسٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا نارمل ٹیکسٹ آپ کے سامنے سیمپل پیج ہوتا ہے اب ہم یہ گوگل پہ سرچ کیا اس میں نے سرچ کیا ہے پیسے کچھ بھی سرچ کر دیں تو مختلف کھول دیں تو اس میں بلو والا خاص طور پر کلک کریں گے تو یہ ہمیں کرتی ہے تو اینوٹیٹ کیا کرنے کے لیے اینوٹیٹ کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے ان کا اصل میں سمجھانے کے لیے تیکسٹ ایمجز اینڈ ادھر کنٹینڈ اب ویب سیٹ امبر کیا ہوتا تیکسٹ بھی ہوتے ہیں ایمجز بھی ہوتے ہیں ادھر کنٹینڈ میں ویڈیو وغیرہ بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے پہلے یہ بتانا ہوتا ہے یہ ایمجز ہے یہ پھر ویڈیو ہے تو یہ ہم بتاتے کیسے ہیں ویب پیج کو ان چیزوں کو علاق کیسے کرتے ہیں ان کو مارک اصل میں کیسے کرتے ہیں مارک اٹھیک اپنے پرچھان نہیں ہو نا کہ اس اگزیمپل کی سمجھ نام یہ ہم start کر رہے تو اس کو اس طرح سمجھ جائیں گے جب بھی ھتی ایمیل میں چیز لکھتے ہیں پہلے arrow bracket اس کے اندر title لکھا ہے this is title اور پھر آگے ایک forward slash arrow کے اندر لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے this is title وہ اصل میں مارا title ہے یہ ہے مارک اپ ہم نے اس کو مارک کیا ہے کہ یہاں سے یہاں تک مارا title ہے اس کو بول گئے ہیں مارک ایک اور ایک ایمیج ایمیج جو ہے نا ہم اس کو آئی ایمج سے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمج ہے اس طرح ہم ہر چیز کو ایک لگ لگ title میں title ہوتا ہے پی سے پیراغ گراف ہوتا ہے ہر چیز کو ہم نے الگ مارک کیا ہوئے ہے تو اس لینگویج کو بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کو پتا ہے لینگویج کیا ہوتی ہے ہم آپ بات کرتے ہیں لینگویج ہے لیکن ویب سینڈ بنانے کے لیے چیزیں لگانے کے لیے چیزیں دکھانے کے لیے جو مختلف لینگویج دیکھتے ہیں اب تو میں اس کی فول فارم دیکھی اور یہ اصل میں اس کی فول فارم اس کو کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں مزید موسٹ آف دی ویب سائٹس آر ریٹن آر ایش ٹی ایمل اس لینگویج میں زیادہ تر ویب سائٹ لکھی ہوئی ہیں تو اگر ایش ویب سائٹ ہوں کا کام کرنے کا طریقہ بھی سمجھ جائیں گے اور اگر آپ آگے چل کر مزید چیزیں سیکھ کر ایک ویب ڈیزائنر بن جائیں جب ویب developer بن جائیں یا پھر اس سے بھی اچھی بات ہوگی کہ ایک فول سٹیک ویب developer بن جائیں اور آپ اپنی فریلانس کریں چاہے فریلانس رنگ کر کے پیس اگر آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں اس کو چلائیں اس سے پیس ہگم ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہ جاب شروع کر دیں اس کے بعد basic buildings block of web html اس کا fundamental part ہوتا ہے basic building block ہوتا ہے کہ اصل میں سمجھ لیں کہ ایک گھر بنا ہے تو اس میں intel لگی ہوتی ہیں لیکن چیزیں اور بھی ہوتی ہیں اس میں cement بھی ہوتا ہے اس میں امنے پر paint بھی کیا ہوتا ہے لیکن اصل میں جو چیز blocks ہوتے ہیں وہ breaks ہوتی ہیں وہ ادھر کیا ہے html ہے اس میں css add کرتے ہیں javascript پھر back end decide کا لیتے اب دیکھتے ہیں کہ tags کیا ہوتا ہے اور attributes کیا ہوتے ھtml کا ہم نے سمجھ لیا کہ overall کیا ہے اور اس کا role کیا ہے یہ کتنی website مجھوز ہوتا ہے اور یہ basic سب چیزوں کی اب اس میں تھوڑا depth میں جاتے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں tags کیا ہوتے ہیں میں نے پیچھ سلایڈ میں بھی آپ نہ دیکھا ہوگا title لکھا تھا اور forward slide ڈال کر اسی طرح شروع میں انگولر brackets use ہے body اور یہ end ہو رہی ہے جہاں end ہو رہی ہے body وہاں پھر brackets لگی ہیں اور forward slash بعد body لکھا ہے یہ آپ سمجھ لیں درمیان میں it is body میں کچھ بھی لکھا ہو سکتا ہے اس کو آگے چل کر پریکٹس کریں گے تو آپ مزید سمجھ جائے گی یہ جو angular brackets ہیں ان کو ہم tags بولتے ہیں یہ body ہے یہ tag ہے شروع بڈی ہے اس کو آپ بولیں opening tag اور آخر بڈی اس بولیں closing tag جو ہونا ضروری ہے کچھ کلوز ہونا ضروری نہیں بھلکہ ہو سکتا ہے ان کو close کرنے سے error آجائے تو یہ چیزیں اپنے اس tag سمجھ نہیں ہے اب ہم شروع بنی اگر ہم introduction دے رہے ہیں جب ہم practice کریں گے آپ انشاللہ ساری چیزیں clear ہو جائیں گی تو یہ دو tags ہیں body کے اندر body ہے تو ہم نے اس کے اندر جو لکھ نا ہے وہ body کا حصہ ہوگا body وہاں تشروع ہو رہی ہے ہمیں ویب سیٹ پر یہ لکھا نظر نہیں آئے گا ویب سیٹ پر صرف بی جی کلر کا ایک ایٹری بیوٹ استعمال ہوتی ہے اوپر ہم نے دیکھا لکھا ہوا ایٹری بیوٹ آپ کو سمجھ آگئے کیا ہوتی ہے اب جو پہلا opening tag ہے body اس کے اندر ہم نے space دے کر کیا لکھا ہے بی جی کلر is equal to ڈبل کوش ڈال کر ہم نے لکھا ہے black اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جو background color ہے body اس کو example سے جانتے ہیں یہ پہلے تھا ہمارے پاس it is body یہ اوپر والے جو اوپر والا portion ہے وہ ہمیں یہ بنائے گا it is body ہم نے body بنائیا اس پر لکھا it is show رہا لیکن ہم چاہتے ہیں background اس کا black ہو تو جب ہم نیچے والا کیا bg color is equal to black it is body tag اصل میں main چیز ہے body ہے اگر properties کیا ہیں وہ آتی ہے attribute وہ اس کے انترہ مزید چیزیں add کرتے ہیں مزید اور attribute کا فرق سمجھ جائے ہوگا یہ image ہے image سے کیا ہوتا ہے ہمیں ایک image لگتا ہے اس کو مزید پورا lecture ہوگا جس کے بارے میں تو آپ پرشان نہیں ہوگر آپ کو کچھ نہیں clear ہوتی تو جب ہم image دیتے ہیں تو کہتا کون سا image تو پھر ہم اس کو بتاتے ہیں وہ پر پڑا ہوگا ہے اس کا نام ہے abc اور اس کی extension ہے .jpg اور src for source ہے ٹھیک ہے اب اس کسپلانگ چین نہیں کر سکتے اس کو مزید انشاءاللہ ڈسکس کریں گے بس اس کا ایک میننگ سمجھ تیگز کیا ہوتے ہیں ہم نے ابھی image کیس طرح ہو رہا اس کو اتنا سمجھ نہیں ہے تیگز image ہے اور source کے اندر وہ image پڑا ہو ہے اس کا نام ہے اس کی attribute خوبی ہے جب ہم کہتے ہیں image کون image پھر ہم کہتے ہیں source وہ image جیسے جیسے امیج اس نے وہ سے اٹھا کر لے آیا ہے تو آپ کو امید ہے فل فرق پہلے پہلے بھی پہلے بھی شروع ہو رہی ہے اور بھر انڈ ہو رہی ہے تو یہ دو ٹیگ ہیں پیر تیگ اس طرح پیرا گراف کو پی زیار کرتے ہیں اور پی شروع ہو رہا ہے اور پی انڈ ہو رہا ہے جو ٹیگ شروع بھی ہوتے ہیں اور انڈ بھی ہوتے ہیں یعنی دو ٹیگ ہیں وہ کیا ہیں پی ٹیگ پی ٹیگ کہلتے ہیں یا ان کو اپن انڈ کلوز ٹیگ بھولتے ہیں ٹھیک ہے تو بعض جنگوں پر ہمیں پی ٹیگ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم سنگلر ٹیگ کے بارے میں جانتے ہیں پی یہ اپجار دو قسم کے ٹیگ ہیں اور یہ پی ٹیگ ہیں اور سنگلر ٹیگ کون سے ہوتے ہیں یا ان کو ان پی ٹیگ بھولتے ہیں کیونکہ یہ سنگل ہیں یہ ایمج جو ہے بی آر ایک سنگل ٹیگ ہے ایمج کیونکہ ایک ہی ہوتا ہے اس لیے اس کا کلوز ہونا ضروری نہیں ہے پی پی آر ہوتی ہے بریک ہم لائن میں جب کہتے ہیں یہاں پر لائن اینڈ ہو جائے تو ہم صرف ایک اینڈ ڈالنا ہے جہاں بیچ میں گیپ ڈالنا ہے تو اس کے لیے ہمیں صرف ایک ہی ٹیگ چاہیے دو ڈالنے کا مطلب نہیں بنتا اس لئے انہوں نے سنگل ٹیگ رکھا ہے اس طرح ایک ہوری لائن لگانے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہم مزید دن کے پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ جائے گا یہ کام کیسے کرتے ہیں اب سمجھے سنگلر ٹیگ اور پیر ٹیگ میں دو ٹیگ سنگلر ٹیگ میں ایک ٹیگ اس میں زیرہ ٹیگ نہیں ہوتا کیونکہ ایک ٹیگ ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس لیکچر میں ہم نے کیا کیا پڑھا تو اگر آپ کو کچھ سمجھ جائی ہے کچھ دین میں چیزیں رہی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کمینٹ سمجھ کریں خود سے سمجھ لکھیں تا سب سے پہلے ہم نے لیکچر دیکھا تھا اور اس کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ ٹیکس مارک لینگوج ہوتی ہے اور کیوں ہم کلاتی ہے اور ہم بیسک بلاک ہے ساری ویب سائٹ ہوں کا جتنی ویب سائٹ بنتی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا ٹیگز کیا ہوتی ہیں جنہ ٹیگز سے ہم بتاتے ہیں کہ جہاں سے ماری بڈی شروع بڈی انڈ ہو رہی ہے وہ مارا ٹیگ ہے اس طرح ٹائٹل شروع ہو رہا ٹائٹل انڈ ہو رہا ٹائٹل مارا کیا ہے ٹیگز ہے اور اٹریبیوٹ کیا ہوتی ہیں جنہ ٹائٹل کا کلر کیا ہو بڈی کا کلر کیا ہو بڈی کا سائز کیا ہو فانٹ کا سائز کیا ہو تو جو اس کی خوبیاں بغیرہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں وہ اٹریبیوٹ کے سرکر کرنی ہوتی ہیں اور آخر میں ہم نے دیکھا سنگولر ٹائٹل کیا ہوتے ہیں اور پیر ٹائٹل کیا ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر اچھے سے سمجھ جایا ہوگا آپ نے مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور رکھا کرنا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ